السلام علیکم میرا نام خرم شہزاد میں آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ بات شیئر کرنا چاہ رہا منی is very important for all of us we know that and everybody will agree with me that money is very important for all of us because دنیا میں جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو ریلائز ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی تو کیا کرتے ہیں ہم ہم اپنے کریئر میں کوشش کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں تاکہ ہم سیلری لے سکیں ہم بزنس کرتے ہیں تاکہ ہم بہت سارے پیسے کما سکیں اور ان پیسوں سے اپنی زندگی میں آسائش اور اپنی فیملی کے لیے ساؤلتیں خرید سکیں یہی objective ہوتا ہے نا ہم سب کا کہ ہم مرنے سے پہلے یہ کر لیں اور ہم اپنی زندگی میں یہ کر لیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ پیسہ اتنا important ہے جتنا کبھی آپ کسی سفر پہ بھی نکلیں تو آپ گاڑی میں فیول ڈالتے ہیں اگر فیول نہ ہو تو آپ لاہور سے اسلام بار travel کر کے نہیں پہنچ سکتے اگر فیول نہ ہو تو آپ روز آفیس نہیں جا سکتے اور اگر فیول نہ ہو اور راستے میں فیول ختم ہو جائے تو آپ کی منزل تک پہنچنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اور فیول is just like having money in your life لیکن فیول لینے کے لیے آپ جاتے ہیں پیٹرل پمپے لیکن آپ یہ بتائیں کہ اسلام بار جانے کے لیے فیول تو چاہیے لیکن کیا آپ پیٹرل پمپس کا ٹور کرنے تو نہیں نکلے کہ باقی چیزیں بھول جائیں یہاں سے فیول لیا وہاں سے فیول لیا وہاں سے بھول آپ کو اتنا ہی فیول چاہیے اتنا ہی فیول لیتے ہیں جتنی آپ کی ٹینک میں کپیسٹی ہوتی ہے اور اس کپیسٹی کو فل کر کے آپ اس ایک حد تک جاتے ہیں کنزیوم کرتے ہیں اور پھر فیول لیں دنیا میں اچھی لائف گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ جتنا پیسہ آپ کی ضرورتیں اور سہولتیں حاصل کرنے کے لیے اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے چاہیے اتنا تو آپ کے پاس ہونا چاہیے چاہیے رہے ہیں ہاؤسپٹل جانا ہے اجوکیشن لینی ہے کھانا کھانا ہے فیملی کی ٹیک کیئر کرنی ہے بٹ زندگی کا صرف مقصد پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہو تو پھر پرابلم ہی پرابلم سو آئی ویش کہ آپ سب اور ہم سب ایک اچھی لائف گزاریں جس میں صرف اور صرف پیسے کے پیچھے جانا مقصد نہ ہو زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا مقصد نہ ہو بلکہ ایسے ہیومن بینگ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں جو ہمارا رول ہے جو خدا نے ہمیں رول دیا ہے اس کو بھی نبھائیں وہ رول ایسے فادر ہے ایسے برادر ہے ایسے تیچر ہے ایسے ٹرینر ہے ایسے کنسلٹنٹ ہے ایسے ورکر ہے ڈرائیور ہے whatever اور اس کو اچھے طریقے سے نبھانے کے ساتھ ساتھ جو ہماری ریلیجیس اوبلگیشنز ہیں ان کو بھی فلفل کریں جو ہماری کلچرل اوبلگیشنز ہیں جو ہماری سوشل اوبلگیشنز ہیں جو ایتھیکل اوبلگیشنز ہیں ان کو بھی فلفل کریں جوٹ بولنا بری بات ہے نہیں بولنا چاہیے دھوکہ دینا چوری کرنا گی بد کرنا ایسی جتنی چیزیں ہیں جو بیسی اتھیکس ہیں لائف کے مینرز ہیں ان کو بھی تو اتنا ہی فوکس کرنا چاہیے اتنا ہی ڈسیپلنڈ طریقے سے کرنا چاہیے جتنا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم منتلی سیلری کسی طرح لیٹنا ہو بونس لیٹنا ہو انکرمنٹ ملنا چاہیے زارہ سیلری والی جوب کے لیے کوشش کرنی چاہیے بزنس میں آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اسی طرح ہمیں زندگی کے باقی تمام معاملات میں بھی ایفرٹ کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اور ایک اعتدال پسندی والی لائف جس کو ہم کہتے ہیں اعتدال والی لائف جس میں بیلنس لائف گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ کا آفیس ٹائم ہے فیملی ٹائم ہے سوشل ٹائم ہے سو آئی ویشیو آل دہ بیسٹ گوڈ بلیس یو خدا حافظ